نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کے ویڈیو میں جانیں گے پیاج کے باؤ کو لے کر وشش سگیوں کی بوشش بانی کیا ہے کسان بھائیو ایک اور جانوی دیسوں میں پیاج کے باؤ آسمان پر ہے تو وہیں بھارت میں پیاج مٹی کے باؤ بکرہ ہے وشو میں پیاج کے باؤ لگ بگ دو سو روپے پرتی کلو کے اوپر بنے ہوئے ہیں لیکن بھارت میں پیاج مٹر ایک سے تین روپے پرتی کلو بکرہ ہے وشو میں بھارتی مودرہ میں پیاج کے باؤ کی بات کریں تو سب سے مہنگا پیاج فلیپینس میں تین ہزار پانسو روپے پرتی کلو ہے پاکستان میں پیاج کے باؤ دو سو روپے پرتی کلو دکشن کوریا میں دو سو پچاس روپے پرتی کلو تو آمریکہ میں دو سو چالیس روپے پرتی کلو پیاج بنے ہوئے ہیں اور جاپان میں پیاج کے بہو لگ بگ دو سو روپے پرتی کلو ہے لیکن بھارت میں کسان موں کو منڈی میں پہنچانے کا خرص بھی نہیں مل پارا ویسے سے کیونکہ مانے تو اس کے پیچھے ہماری ویاپار نیتی جمعوار ہے جب کبھی کبھار پیاج کے بہو تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں تو ہماری سرکاریں ایک دم سے بنا کسی پورو سچنا کے نریات پرتی بند تک کر دیتی ہے اس سے یوروپی دیسوں کو کافی پریشانیاں ہونے لگی کہ یوروپی دیسوں نے انہی دیس جیسے چین افغانستان آدھی دیسوں سے پیاج لینا شروع کر دیا جس سے پیابارتی پیاج پر یوروپی دیسوں کی نربرتہ کافی کم ہونے لگی جس کا اثر پیاج نریات پر کافی ہوا اور جب بھارت میں پیاج کی بمپر پیداوار ہے تو یوروپی دیس بھارت سے سمیت ماترہ میں پیاج لے رہے ہیں کسان لگاتار پیاج کے باؤ کو لے کر آکروسی تہیں سرکار سے باوانتر یوجنا کے ذریعے معاوضے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کندر کے ساتھ ساتھ کسی بھی رجے سرکار نے پیاج کے باؤ کسانوں کو ٹھیک ملے اس کے لیے کوئی ٹھوس پریاس نہیں کیے آلانکہ کندر سرکار نے ناپھیڑ کے مادہم سے پیاج گھریدنے کا لکشہ بڑھایا ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا فائدہ کسانوں کو ہوگا اگر منڈی جانکاروں وکرسی وشید سے کیونکہ مانے تو سرکار کے اس پرقیاس سے پیاج کے باؤ پر کوئی پرک پڑھنے والا نہیں ہے جانکاروں کو ماننا ہے کہ سرکار کی اس بازار ہستہ سے پیوجنا سے آنے والے دنوں یعنی مائی تک پیاج کے باؤ تیجھونے کی سمباؤنہ ہی کافی کم ہے سرکار کو پیاج کم سے کم پندرہ روپے پر تک لوگ کھریدنا چاہیے جس سے کسانوں کو پسل کی لاغت ملسکے بازار ملے پر پیاج گریدنے سے کسانوں کو کوئی لاغت ہوتا نظر نہیں آرہا دنے والے